صبر صبر میں ہوں آپ کے ساتھ انیکہ نصار ناظرین جب بات کی جائے پاکستان کی تو پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اب سن ڈاؤنز آتے ہی رہتے ہیں لیکن اب ایک بار پھر کپتان اور ساتھی ساتھ عوامی تحریک کا ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی ٹائم پر دھرنا اور مارچ شروع ہونے والے ہیں لازٹ ٹائم بھی جب دھرنا ہوا تو یہی دونوں جماعتیں تھیں اور کافی دن تک ان لوگوں نے یہ دھرنے کو برقرار رکھا جس کی وجہ سے پلٹیکل پریشر بھی بلڈ ہوا اب یہ چیز سامنے آئی ہے کہ کپتان ساتھ اگست کو اور پاکستان عوامی تحریک شے اگست کو یہ تحریک سٹارٹ کریں گے تیس اگست کو اسلامباد میں عوامی تحریک اور پی ٹائم جو ہے اپنا آگے کا لاحے عمل بعد میں بتائے گی پشاور سے سٹارٹ کریں گی پی ٹائم مارچ سیونتھ اگست کو اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں بکیلیہ ریٹائر فاروق عمید صاحب سینئر آنلسٹ ان کے ساتھ تشریف کرمائے تنمیر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے کہ آخر انقلاب اور تبدیلی اس بار کچھ بگاڑ سکنیز حکومت کا یا نہیں یا لاس ٹائم کی طرح پھر وہی ہوگا فاروق صاحب کے دھرنا ہوگا لوگ آئیں گے جمع ہوں گے کچھ کشیدگی پیدا ہوگی اور اس کے بعد تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اس بار بھی وہی ہونے والا ہے یا کچھ مختلف ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خواہد آپ نے صحیح طرف توجہ دلائی وہ یہ کہ ڈاکٹر قادری صاحب کی یہ تھرڈ تحریک ہے دوہزار تیرہ میں وہ پانچ دن کے لیے اسلام آباد گئے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اس وقت پیپل پارٹی اور یہ پی ایم ایل کیو وہاں پہ گورنمنٹ میں تھی اسلام آباد میں انہوں نے ان کے ساتھ وہ کیا کیا ایک پیج سائن کرا کے ان کو وہاں سے جو ہے وہ چلتا کیا تو وہ تو ایسی اس کے بعد دوہزار چودہ کا دھرنا دیکھیں وہ بھی دونوں دھرنے جو ہیں ایکسپٹ کہ ڈاکٹر قادری صاحب کو جو سیکنڈ ایف آئی آر مل گی تھی جنرل راہیل شریف کی انٹرونشن سے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ایف آئی آر ہے اس کے بڑی امپلیکیشن میں ہے تو اس کے علاوہ دونوں دھرنے جو ہیں وہ میں سامتا ہوں جو انڈ اوبجیکٹیو تھا ٹھیک ہے نیشنل لیول پہ ویرنس پڑی لیکن انڈ اوبجیکٹیو وہ چیز نہیں کر سکے نہ وہ شباز شریف صاحب کی ریزنگیشن لے سکے نہ وہ پرائیم شور پاکستان کی ریزنگیشن لے سکے ایک تری اب یہ تھرڈ ٹائم جا رہے ہیں اس سے طرح اپنا یہ پی ٹی آئی بھی دیکھیں اگر تحریک جو ہے اگر آپ چلاتے ہیں تحریک صرف اس لیے چلاتے ہیں کہ جناب ہم نے عوام میں شعور پیدا کرنا ہے عوام میں جناب آگاہی پیدا کرنی ہے کرپشن کے خلاف سانے مارڈل ٹاؤن کی سپورٹ کے تو اور ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے تو پھر اس کا ایسی تحریکوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو جب تحریک لانی چاہیے آپ کریں تو اس میں اتنا جوش ہونا چاہیے اتنی سٹنٹ ہونی چاہیے اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اپنا انڈ اوبجیکٹیو اچیف کریں چاہیے کہ آپ گورنمنٹ کو مجبور کریں کہ جناب وہ آپ کی ٹرل پر ٹی او آر لے کے ہیں اور کمیشن منائے اور پھر پرامشنوں کے تفاہب ہو یہ اب مثال کے طور پر جماعت سامنے کیا کیا ہے انہیں ایک پیدل مارچ بھی کی تھی چوبیل جولی کو پتہ نہیں کان پیدل مارچ کی ہے انہیں ایک ٹرین مارچ کی تھی تو ہم نے ٹرین مارچ کے کلپ بھی آج تک نہیں دیکھی ہے تو ایسی تحریکوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں وہ انڈ ریزلٹ کوئی نہیں ہو اب میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دو تلواریں تو لٹک رہی ہیں پی اے ملن کی ٹاپ موس ریڈیشپ پہ ایک سانیا مارڈل ٹاؤن کی اور ایک پنامہ لیگ کی پنامہ لیگس ان کی جارنی نہیں چھوڑنے لگی اور تحریک کے ساتھ جو مارڈل ٹاؤن والا ہے میں سمت تو وہ بھی بڑی ڈینجرس تحریک ہے اگر واقعی وقتی منطقی اندام تر جائے ان دونوں تلواروں میں جس کی محسومتوں تیزی زیادہ ہے زیادہ دھار زیادہ ہے خطرناک ہے وہ اظہاری بات ہے مارڈل ٹاؤن ہے ابھی میں صرف ڈاکٹر قادری صاحب کو یہاں پر یہ مشورہ دوں گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تین چار ریلیز ویٹ کریں پانچ چھے دھرنے کریں اس کے بعد پتہ لگے جی آپ واپس چلے گئے ہیں اور معاملہ پھر دو سال کے لیے اتنی اس کی دھار تیز ہوتی تو تنویر صاحب اتنے عرصے تک بڑے آرام سے ڈیلے کر لیا بڑے کمفٹبلی ڈیلے کر لیا کوئی ایسا ہم لوگوں کو چیز نظر نہیں ہے یہاں حکومت میں حلچہ لوک موڈل ٹاؤن کے سانے کے حوالے سے کوئی بڑا پہاڑ گرنے والا میں جب احتجاجی تحریک کی بات سنتا ہوں تو مجھے بچپن کی وہ شیر آیا شیر آیا والی کہانی یاد آیاتی ہے اس کہانی میں تو شیر آ بھی گیا تھا لیکن یہاں کوئی ایسا شیر نہیں ہے جو آئے گا تحریک انصاف ساتھ تاریخ کو مہم چلائے گی عوامی تحریک چھے تاریخ کو چلائے گی بلاول بھٹن استمبر میں جس طرح کا سکرپٹ دیا گیا اس کے مطابق اناؤسمنٹ سامنے آ رہی ہیں پہلے زوردار دھرنے ہوئے تھے اس مرتبہ کہا گیا علامتی دھرنے ہوں گے پہلے مسلسل حکومت پہ دباؤ تھا اب ہفتہ وار احتجاج کی بات کی گئی ہے کتنی پاورفل اپوزیشن ہے میں تو آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ صفر پلس صفر پلس صفر is equal to صفر یعنی شیخ رشید صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ تیرہ تاریخ سے اس کی پارٹی بھی جو احتجاج کرے گی کیا کرے گی کتنے کرے گی شیخ رشید صاحب کیا ہے اتحاد کتنا ہے اس میں حکومت مخالف جماعتوں میں پاک سرزمین نے کہا ہے کہ حکومت مخالف تحریک میں شامل نہیں ہوں گے پہلے جائیں گے قیادر سے پوچھیں گے پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا دیکھئے انکہ پہلے چندہ مہم ہوگی کسی نے سوشل میڈیا پر لکھا پھر اگاہی مہم ہوگی پھر جلسہ مہم ہوگی پھر دھرنا مہم ہوگی اور اس کے بعد دوہزار اٹھارہ کا الیکشن آ جائے گا یہ اسی طرح احتجاج احتجاج کرتے رہیں گے اسحاق ڈار کا مشورہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب جو ہیں چترال جائیں وہاں جا کے لوگوں کے لیے ریلیف کیمپ لگائیں اور یہ جو جو کل یہ جو ملک اپنا بھی ٹائمز آیا کر رہے ہیں ملک کا بھی ٹائمز آیا کر رہے ہیں عوامی حمایت حاصل نہیں ہے آپ یعنی میں آپ کو اندر کی کہانی بتا رہا ہوں یہ جماعتیں بھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ حکومت ختم ہو جائے اچھا تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا سیاسی پوئنٹ سکورنگ اس لیے کی جا رہی ہے کہ دوہزار اٹھارہ تک پلٹیکلی ریوائیڈ ہوئے نہیں دیکھیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ پی ٹائی تو اپنا الیکشن کیمپین سٹارٹ کر رہی ہے لیکن ایک امپورٹن چیز جو میں جو آپ نے بات کہی ہے جو تنویس آب بھی کہہ رہے ہیں دیکھیں جل مشرف کے ہم نے بات میں جل مشرف کو بھی میرے پاس شیخ رشید صاحب ابھی لائن پر ہے شیخ رشید صاحب سینئر رہنما بہت شکریہ شیخ رشید صاحب آپ نے جوئن کیا شیخ رشید صاحب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اب دھرنا موومنٹ یا اب جلسے موومنٹ کی بات کی جاری ہے صرف اور صرف پوائنٹ سکورنگ کی بات کی جاری ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ اس کو اپوز کرتے ہیں کیا پوائنٹ سکور کرنا ہے جی چھوڑ رنگے ہاتھوں پر کرتے ہیں مال برامدگی ہے بلین روپیز ہیں غیر ملک میں ہیں چودہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے سو لوگوں کو گولی ماری گئی ہے اس میں پوائنٹ سکورنگ کیا ہے مجھے بتائیں شیخ صاحب کانڈلی شیخ صاحب کانڈلی یہ فرمائیں کہ یہ اب جو تحریک کے قصاص تحریک کے اتصاب چلنے جا رہے ہیں آپ تو آپ کا بھی بڑا امپورٹنڈ رول اس میں ہے کیا یہ اگر تحریک صرف تحریک کے طور کے لیے ہوگی یا کوئی منطقی انجاب تک پہنچے گی ہے کیا یہ ریزلٹ اورینٹیٹڈ ہوگی یا اسی طرح ایٹی اینڈ انٹی کلائمکس ہو کے ختم ہو جائے گی دیکھیں اپوزیشن تو یہی کوشش کرتی ہے کہ ریزلٹ اورینٹڈ ہو اور مجھے چیف کوارڈینیٹر انہوں نے بنایا کل بیس پارٹیوں نے اور سب پارٹیوں میں اتحاد ہے اتفاق ہے دفقت کرنے میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے تحریک انفاب بھی شامل ہے جماعت اسلامی بھی شامل ہے کاف لیگ بھی شامل ہے جمعیت علماء پاکستان بھی شامل ہے کون سی پارٹی پائے رہا شکس صاحب ہم نے دیکھا کہ پاناما تحریک کے حوالے سے جس طرح کے ریزلٹس کی توقع کی جاری تھی اس طرح کے سامنے نہیں آئے دوہزار چودہ کی تحریک جو تھی اس کے بارے میں بھی جس طرح کی توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی کس بنیاد پہ آپ پر امید ہیں کہ جو اب نئی احتجاجی تحریک ہے کی طرح بڑھے گی دیکھیں دوہزار چودہ میں ساری پارٹیاں جو تھی وہ نواز شریف کے ساتھ تھی جو ساری پارٹیاں اس وقت پڑکوں پہ ہیں اور آپ نے پاناما لیگز کی بات کی ہے دیکھیں قوموں میں جو جمہوریت ہوتی ہے جو جمہوریت کو بچانے والے ہوتے ہیں اور جنہوں نے خود جمہوریت کی جو بنیاد رکھتے ہیں جو مارشاللہ کی پیداوار ہوں جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار سے آئے ہوں وہ جمہوریت کا نورہ پیٹ رہے ہیں جمہوریت بچتی کر رہے ہیں کہ چور پیچھے ہو جائیں اور جو نیکس مین ہے اس کو اپنی پارٹی میں مقام دے دیں شیخ صاحب آپ نے ہمیشہ کھڑی اور سچ بات کی اور حق اور سچ کی بات کی ہے آپ کرنے لیے بتائیں کیا ان حالات میں آپ پاکستان پیپل پارٹی کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے منطقی انجام تک دیکھیں نہیں میں پولٹیکل ورکر ہوں میں بلاول کی آنکھوں میں چمک دیکھتا ہوں اور وہ باپ کے ساتھ بھی میرا خیال ہے شیخ صاحب شیخ صاحب کوئی بعض لوگ ایسا سوشل میڈیا پر خطشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ احتجاجی تحریک کے دران کہیں کوئی کسی شادی کا واقعہ نہ ہو جائے اور توجہ جو ہے دوسری طرف نہ ہو جائے اور میڈیا جو ہے اس کو استعمال کر کے نہ کرے اس طرح کی کوئی زمانت مل سکتی ہے کہ یہ پورا فوکس جو ہے احتجاجی تحریک پر رہے گا کیونکہ اگر لوگ سڑکوں پر نکل آئے تو کوئی لیڈر بھی اہم نہیں ہوگا یہ یاد رکھیں میری پیشنگ ہوئی ہے لوگوں کے مسئلے ہیں مسائل ہیں جب ہم سٹوڈنٹ لیڈر تھے یوب خان خان کے خلاف نکلے تو ہمارا تو کوئی نام ہی نہیں تھا جی ہماری تو کوئی پہچان ہی نہیں تھی کہ ہم سٹوڈنٹ کی کال دیتے تھے تم شہر میں دودھ نہیں ملتا تھا بچوں لوگوں کے جذبات کی بات ہے اگر یہ لیڈر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریکیں ان کی مرغونے منت ہیں تو ان کا خیال ہے یہ ان کی خوش فہمی ہے تحریک جب چل پڑتی ہے تو پھر وہ کسی نکی نہیں ہوتی ہے عوام اس کے مین محافظ ہوتے ہیں اور وہی اس کو فیصلہ کو نجام پر بچاتے ہیں شیخ صاحب کنڈلی یہ فرمائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دو ہزار ٹھارے سے پہلے یہ تحریکیں یہ خاص کے اس سال اتنا ان میں زور اور جوش پیدا ہو جائے گا کہ نواز شریف صاحب پہ اتنا پرشر کرے گے کہ یا تو وہ سٹیپ ڈاؤن کریں گے کوئی انہوس چینج آ جائے گا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہوگی میں دو ہزار سولہ کو سیاست کا فائنل سال سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب کے لیے جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے گیند ان کے کوٹ میں یہ ابتدا میرے سے شروع ہو انہوں نے تین دفعہ ایک ہفتے میں خطاب کیا جو جو اس عمام میں ننگا ہے امران کہتا ہے میرے سے شروع ہو تو پھر انہی لوگوں سے شروع ہو جی پہلے پہلا ہفتہ انہی پہ لگائیں لیکن شیخ صاحب آپ یہ دیکھیں جل مشہد نے ایک بڑی مننگفل کلبا کی انٹریو انہوں نے کہا ہے کہ یہ طریقے یہ لوگ جو ہیں یہ گول پوسٹ ڈی میں تو آکے کھیلتے ہیں گول پوسٹ کی طرف کبھی نہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ایت سیم ٹائم شیخ صاحب حکومت میں وہ کھلبلی اس بار نہیں نظر آ رہی جو لازٹ ٹائم ہم لوگوں کو نظر آ رہی تھی جس طریقے سے جب تمام پوسٹ جماعتوں سے رابطے اس بار وہ اس طرح کا استراب نظر نہیں آ رہا ہے ایسا بھی کیوں ہے کیا وہ دیکھتے ہیں کہ دمخم نہیں ہے یا کچھ اور ریزنز ہیں دیکھیں ایک تو جو مشرف نے کہا ہے اس کی طلاح کے لیے عرض کرتا ہوں گول کرنے والا جو ہوتا ہے اسی کا نام ہوتا ہے گول کس نے کرنا ہے بارہ تیرہ کی ٹیم ہوتی ہے یہ تو بیس جماعتوں کے ٹیم ہے جو گول کرے گا وہی مقام پائے گا اور آپ نے کہا کہ حکومت کے چہرے پہ بڑی بڑا اتمنان ہے پاکستان میں کبھی کسی سیاسی طور پر آہ شیخ صاحب اگر مسئلہ نہیں ہے تو مری میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے شیخ صاحب شیخ صاحب آپ نئے انتخابات کی طرف جاتا دیکھ رہے ہیں یا آپ قومی حکومت کے ہمیں ہیں اور اس بات کی کیا زمانت ہے کہ نیا سیٹ اپ جو ہے وہ سارے مسائل حل کر دے گا دیکھیں تو پھر یہ ٹھیک ہے شیخ صاحب میرے سوال کا بھی وہ جواب دے دیجئے گا لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے لیکن آتی سیم ٹائم وہ سوال وہی کا وہی رہ گیا دیکھیں دی شیخ صاحب سبیرہ سوال اب آہاں تو نہیں سن سکے لیکن یہاں سن لیں کم از کم کے شیخ رشید صاحب سے جو میں پوچھ رہی تھی کہ حکومت میں وہ اس طرح آپ نہیں پایا جا رہا حکومت اس طرح سے ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہی کہ بڑی کوئی نروس ہو جس طرح لارس ٹائم تھی پارلمنٹ بلا رہی ہے اپوزیشن بلا رہی آپ نہیں بلا رہی ایسا کی میرا خیالہ حکومت کو یہ چیز یہ بات معلوم ہے کہ ان کے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ ایک ایسی پارٹی ہے جس کے بارے میں لوگوں کو بڑی شکوک و شبہات اور حکومت سمتی ہے at the most critical time یہ پیپل پارٹی جو ہے ان کو چھوڑے گی اور وہ دوبارہ پارلمنٹ میں آکے وہی صورتحال پرد ہوگی تو جو دوہزار چودہ میں تھی پارلمنٹ میں کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے وہ کیا احتجاجی کریں گے حلیم خان صاحب جیسے لوگ تحتاجی تحریک چلائیں گے وہ احتجاجی تحریک اب ہمارے سامنے آئے گی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ احتجاجی تحریک کتنی آگے جا سکے گی اور یہ احتجاجی تحریک واقعی میں وہ ریزلٹس لے پائے گی یا نہیں لے پائے گی جس کے حوالے سے اس کے بارے میں بات کی جاری ہے یا جو امیدیں دکھائی جاری ہے یا دوہزار چودہ والا حال ہونے والا ہے کیا یہی اتحاد آگے بڑھ پائے گا یا نہیں بڑھ پائے گا ان تمام چیزوں کے بارے میں تو بات ہے لیکن جہاں بات ہوتی ہے سیاست کی وہاں سیاست دانوں میں ایک اور چیز کے اوپر بڑی تشویش پائی جاتی ہے وہ ہیں وہ بینرز وہ ہیں وہ ریفرینڈمز وہ ہیں وہ باتیں جو کہ راہیل شریف صاحب کو آنے کی دعوت دے رہے ہیں انسٹیڈ اف یہ کہ جانے کی باتیں کریں کچھ پرویز مشرف صاحب نے بھی کچھ ایسی بات کر دی کہتے ہیں کہ ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے وہ اس چیز کے ہامیے ہیں راہیل شریف صاحب کو نہیں جانا چاہیے اور آپریشن کو آپریشن ضربے اصف کو دہشتگردی کے خلاف آپریشن کو اگر آگے لے کر چلنا ہے تو راہیل شریف صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے تو تنمیس صاحب ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے کچھ نروسنس میں ذرا زیادتی نہیں ہو گئی پاکستان کی جمہوری ملک ہے ہر آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی رائے پیش کرے جنرل صاحب نے بھی اپنی رائے پیش کی ہے ہم اس کو سنتے ہیں اس کو انیلائز کر سکتے ہیں لیکن ایک ایسر شخص جس کی پاکستان میں جاہیدات سیز کی جا رہی ہو جس کا نام بارہ مئی کے واقعات میں آ رہا ہو جس کو عدالت نے اشتہاری قرار دیا ہو جس کے اوپر قتل اور سنگین غداری کے معاملات ہوں وہ آدمی جب اس طرح کی حمایت کرے گا تو اس حمایت سے کتنا فائدہ ہوگا یہ آپے ایک سوالیہ نشان ہے جس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے دیکھئے بات یہ ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنرل راہیل شریف کی خدمات بہت شاندار ہیں ان کو ایکسٹینشن ان کے سراحیتوں سے پاکستان کو سفادہ کرنا چاہیے طریقہ قانون کے مطابق اختیار کرنا چاہیے اور اس کے لیے جس طرح کے حربیں ہم دیکھ رہے ہیں جنرل پرویز مشرف کی ریکمینڈیشن کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے جنرل پرویز مشرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آئی تک کوئی ایسی منتخب سیول حکومت نہیں ہے جس نے عوام کو خوشحالی دی ہو یہ بہت بول سٹیٹمنٹ ہے میں تو اس کو اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی سیولین حکومت ایسی نہیں تھی جس کے دور میں کوئی جنگ لگی ہو جنگ اس وقت لگتی ہے جب غیر جمہوری حکومت ہے جب غیر جمہوری حکومت ہے میں صرف ایک پوائنٹ سن لیتی ہے غیر جمہوری حکومت مشرف صاحب کی تھی ایک ٹیلی فون کال پہ انہوں نے یوٹرن لے لیا عالمی برادری کی وہ باتیں بھی مان لیں جو نیشنل انٹریس میں نہیں تھی انہوں نے انداد دے دی ترقی ہوگی اور وہ بابل پھٹ گیا آج وہ ترقی کہاں ہے جب غیر جمہوری حکومت ہے اچھا لیکن اتا سیم ٹائم ان کی وہ بات بھی تو درست ہے کہ ایوب خان کے زوانے میں وہ سائنس ٹکنالوجی کا پورا ڈیکٹ منایا گیا باقی ترقی کی بات کرے تو وہاں ہوتی ہے یہاں اب جمہوری دور کے اندر باقی جمہوری دوروں کے اندر کون سی ترقی ہم لوگوں نے دیکھی اور کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے عوام کہے کہ نئی جمہوری حکومت ہم نیکس ٹائم بھی یہی الیکٹ کریں گے کچھ چیزیں تو ہونا سامنے راہیل شریف صاحب کے بارے میں یہ سینٹیمنٹس تو سامنے آ رہے ہیں دیکھیں جنرل مشرف کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا اس میں دو تینوں بڑی اہم باتیں کی پہلے انہوں نے یہ کہہ دیا انہوں نے کہا کہ جنرل رحیل شریف جنرل کیانی میں بہت فرق ہے صحیح اور وہ ان کی بات ایک لحاظ سے صحیح بھی ہے کہ کہاں جنرل رحیل شریف فیملی میں دو نشانے ہیدر ایک نیت ان کلین ان کے سارے معاملات ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ان کے کوئی آمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جنرل رحیل شریف کے کتنے بھائی ہیں کتنے بہنیں nobody knows اور کہاں رہتے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتا صحیح اب جنرل کیانی کے کیس میں ظاہری بات ہے ان کے بھائیوں کی وجہ سے یا ان کے ایک بھائی کی وجہ سے ان کے پورے فیملی کا ایمیج جو ہے وہ بڑا ڈسٹر اپ افیکٹ ہوئا ہے اور پھر جنرل کیانی کے انہوں نے کہاں جی وہ تین سال کی جو ان کی ایکسینشن تھی وہ ضرورت نہیں تھی ایسے حالات نہیں تھے کہ ان کو تین سال کی ایکسینشن لی جائے اور یہ بات بھی صحیح ہے اس تین سال کی ایکسینشن سے ان کے ایمیج بڑا ایفٹ ہوا اور اسی تین سال کے اندر جو ایفٹ آباد والا جو دو مئی والا آپریشن تھا دو ہزار گینات کا اس پر آج بھی شکوک و شباد جو ہے وہ بہت وہ قائم ہے ایفٹ آباد کمیشن کی رپورٹ جنرل راہیل شریف صاحب کی تمام کار کردگی کو بھی تو متنازہ بنایا جا رہے ہیں لیکن لیکن فاروق صاحب جنرل پرویز مشرف کہتے ہیں کہ میں نے جرجوں کو نظر بند نہیں کیا میرے دور میں جو گچ ہوا اس کے مطلق فیصلے حکومت نے کیا اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے آپ دیکھئے وہ بہادرین انشاءت زفر کا کیا شہر ہے کہ وہ جو بات کہیں اس پر قائم بھی رہیں بات یہ کہ یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ جو گچ یعنی کوئی بندہ مان سکتا ہے کہ سارے فیصلے شوقت انجیز کر رہا تھا کیا بندہ مان سکتا ہے کہ جمہوری حکومت میں اتنی جرت تھی کہ وہ چیف آف آرمی سراف کو کریں کیا ہم نے وہ فٹی نہیں دیکھی کہ آرمی چیف کو کون کس طرح سے ٹریٹ کر رہا ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو ہسٹری کے عراق ہیں ان کو جھٹلائے نہیں جا سکتا ہے دیکھیں یہ بات صحیح ہے اب مثال کے طور پر جنرل مشرف کے دور میں جو ایک تصویر تھی جس تصویر نے محسمتوں کو لے ڈوبا وہ کیا تصویر تھی پریزیڈنسی میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب یونیفارم میں ہیں اور سامنے بیٹھے ہیں چیف جسٹس اور پاکستان جس کے بعد جو ساری جوڈیچی مومت ہے یہ ہوا تو باقی غلط کام تو بڑے ہوئے لیکن جنرل مشرف کے دور میں دیکھیں نا جب وہ گئے تھے تو اٹھتیس ارب ڈالر تھا اپنا پاکستان کے بیرونی کرزہ آج بیرونی کرزہ کتنا ہے پچھلے آٹھ سال میں وہ تقریباً پچھتر ارب ڈالر تک چلا گیا ہے لہذا ملک لکسان تو بہت ہوا ہے اس میں تو کوئی شک والی بات تھا وہ کچھ نہ کچھ تنازع کرتی ہیں وہ سبل ملٹری تعلقات کے بارے میں جو بات آتی ہے اس کو آگے لے کر جانے کی یا اس کے بیج میں جو خلش ہے اس کو تقریب پہنچانے والی باتیں ہیں لیکن اگر یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں تو کون سا قانونی طریقہ ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے وہ صدیق الفاروق صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی تھی جس کے بارے میں انہوں نے کہاتے ہیں یہ میری پرسنل سٹیٹمنٹ ہے پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں آگے کیا ہوگا دیکھیں گے لیکن کیا ہو رہا ہے ٹرکی میں ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں انٹینس ملٹری چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور اسپیشلی ملٹری فیلڈ ملٹری کو کے بعد جو چیزیں چینج کی جا رہی ہیں تیئے بردگان صاحب کی طرف سے وہ ڈراسٹک ہیں اتنی ڈراسٹک ہیں کہ وہاں سوال بھی اٹھ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کے فیور میں بھی بات کر رہے ہیں ایون یہ کہ سپریم ملٹری کانسل تک میں اب حکومت کی بات ہو رہی ہے تنویر صاحب اگر اس طرح کی باتیں سامنے آنے لگیں تو ڈیفینیٹلی سوالات میٹھیں گے تیئے بردگان صاحب کے بارے میں سوال بھی اٹھ رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ تیئے بردگان نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے میرے خلاف کام کیا مجھے برا بھلا کہا میرے پر تنقید کی میں ان کو معاف کرتا ہوں رہا کرتا ہوں جنہوں نے قانون توڑا ان کے بارے میں وہ قانونی طریقہ اختیار کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں ایک بل لے کے جا رہے ہیں اس بل کے بعد ملٹری ریفارمز ہوں گی اور وہ بل کہتا ہے ایک تو انہوں نے سکول بند کر دیئے ملٹری کے یونیورسٹی بنا رہے ہیں اسکری یونیورسٹی جتنے ملٹری کے ہاسپیٹل تھے وہ منسٹری آف ہیلتھ کو دے دیئے سپریم ملٹری کانسل میں وزیر داخلہ وزیر انصاف اگر یہ موڈل جو ہے اگر دیکھئے انہوں نے کہا کہ ہم فوج کی تعداد گھٹائیں گے لیکن اس تعداد بڑھائیں گے اگر یہ موڈل کامیاب ہوتا ہے اور یہ واقعی طرح کام کرتا ہے تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی یہ اس کو انیلائز کرنا بہت ضروری ہے میرا یہ خیال ہے کہ تیب ارتوان ایکشن نہیں کر رہے ری ایکشن کر رہے ہیں پہلے ایک کرائم ہوا اس کرائم کے بعد جو جمہوری حکومت کے حقوق پر اس طرح اب نہیں ہے یہ تیب ارتوان کو اس طرح انڈر ایسری میٹ کیا جا رہا ہے جس طرح سے نواز شریف کے بارے میں ہماری رائے ہے کہ یہاں مٹھائیاں بٹیں گی اور سارا ہوگا نظریاتی تحریکیں اپنی جگہ پہ نظریاتی تحریکیں اپنی جگہ پہ تنظیم جو گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو منظم کرنا اور ایک پارٹی تشکیل دینا اور ایک کال کے اوپر ملینز افراد کا باہر آ جانا وہاں پہ اس کے بعد تیب ارتوان کے لیے ممکن ہوا ہے کہ وہ اس طرح کی پالیسی لے کے ہیں لیکن نواز شریف صاحب اور تیب ارتوان صاحب کو دونوں کو کمپیر کرنا کیا درست ہوگا دوسرا یہ کہ وہ کال پہ کیا تیب ارتوان صاحب کے لیے آئے تھے یا جب حوریت کو بچانے کے لیے اور ملیٹری کو کیا گیانسٹ آئے تھے یہ دو ڈیفرنسز بتا لیں پہلے تو آپ نواز شریف صاحب کو اور ارتوان کو کمپیر نہ کریں نے ترکیہ کے لیے کیا اور جنرلی ترکیہ کو ٹرن اراؤن کیا اور نمبر ون مسلمان ملک بنا کے ترکیہ کو وہ سامنے لے کے آئے تھے میں اتا ترک کہتے ہیں اس کو اب میری بات سنیں میں سمعتا ہوں کہ ارتوان صاحب جو ہے نا ان کے فیصلے تین لفظ میں میں کہوں گے اور تیسرا احمقانہ فیصلے میں حیران ہوں کہ کس قسم کا یہ لیڈر ہے جو اپنی مسلح فاج کو اس نے ڈیسٹیبلائز کر دیا اس نے اپنے ملک کو ڈیسٹیبلائز کر دیا اس نے پورے معاشرے میں اپنے ترکیہ کے معاشرے میں انتشار پیدا کر دیا اور ترکیہ کمزور بلکہ اور دگان کمزور لیڈر بن کے ثابت آیا آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ کیسی بے وکوفی ہے کہ جناب آپ اپنی ملٹری اکیڈمی جو اوور نائٹ نے بنتی ہیں دہائیوں سے میں کہتا ہوں ترکیش ملٹری اکیڈمی یہ وہی ثابت ہے کہ کل کو خدا نہ خاتھو کو کہیں جی پاکستان ملٹری اکیڈمی ککول بند کر دو کوئی بے وکوفی ہوگا جو یہ بات کرے گا احمق ہوگا آگے سنیں ملٹری اکیڈمی اس کی حمایت کی ہے ملٹری اکیڈمی بند کر دی ملٹری آسپل کہہ رہے ہیں کہ سنگیر اکیڈمی جنسی نے اترائی نہیں دی کہ کو ہونے جارہا تھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ وہاں کی فوج کو دیسٹیبلائز کیا جارہا ہے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں ترکی کے اپنے رہنے والے لوگ بھی یہی بتا رہے ہیں ہونے کیا جارہا ہے یہ دیکھا جائے گا لیکن ہونے کیا جارہا ہے سندھ میں مراد علی شاہ صاحب کی دوریں کدھر سے چلیں گی کیا خود ڈیسیزن لیں گے یا دوباہ سے آئے گا ریک کے بعد بات کریں کی تو ناظرین سندھ میں قائم علی شاہ صاحب کا دور ختم ہونے کے بعد مراد علی شاہ صاحب کا دور شروع ہو اور اس دور میں پہلے ہی کچھ گھنٹوں میں زرداری صاحب کے وہاں طلبی ہو گئی زرداری صاحب نے بلا لیا اور پھر تمام اہم امور کے بارے میں بات ہوئی جس میں سندھ کی کابینہ کے بارے میں اس کی تشکیل کے بارے میں بھی بات ہوئی اور ساتھی ساتھ رینجرز کے اختیارات کے بارے میں بھی بات ہوئی کیا تمام کے تمام فیصلے پھر دوبارہ دوبائے سے ہوں گے فاروق صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب نے جو دعوے اپنی سپیچ میں کیے تھے بہت اچھے دعوے کیے تھے کلینر کراچی گرینر سندھ سفر سندھ یہ تمام جو دعوے کیے تھے وہ پورے ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے زرداری صاحب چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے میں اس سوال کے جواب دینے سے پہلے میں سر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ناظرین کی انفرمیشن کے لیے ترکی کے بارے میں جو ایک چیز میں سمجھتا ہوں اہم چیز ترائے گی اٹلی کے پرامیشن نے بڑا خوبصورت جملہ کہا انہوں نے کہا کہ وہ ملک جو اپنے یونیورسٹی پروفیسرز اور اپنے جنرلسٹ کو جیل کر دے وہ اپنے مستقبل جو اس کو امپریزن کر رہے ہیں تو یہ ایک ایک سمرائز میں کر رہا ہوں کہ اردوگان کے جو نائنٹی ون پرسنٹ ترکی کے شہریوں نے ہمیں دعا کرنی چاہیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اردوگان کے فیصلوں سے اللہ نہ کرے کہ اللہ نہ کرے کہ ترکی میں وہ حالات ہوں جو سیریو ارادش بھی نہیں ہوں لیکن مراد علی شاہ صاحب مراد علی شاہ صاحب نے ایک ری آف ہوب ہمیں دیئے سے نہیں کوئی شک نہیں فورن ایڈوکیٹڈ سمارٹ آدمی ینگ آدمی ڈینیمک لگتا ہے کہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا جی لیکن اوٹھ لینے کے چوبیت گھنٹے میں وہ دبائی جا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنی گائیڈنس اور سندھ گورنمنٹ کی گورننس پہ میں آسید درداری صاحب تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر ان میں اور قائم علی شاہ صاحب میں فرق کیا ہے اگر یہ آسید درداری صاحب کو لک آپ ٹو کریں گے کہ سندھ کے معاملات چلانے کے لیے ہم تو سمجھے کہ قائم علی شاہ صاحب درداری صاحب سے لیتے ہیں تو یہ بلاول صاحب سے لیں گے کمر صاحب میں کہتے ہیں بلاول صاحب لیں اچھی بات ہے کیونکہ ان کی کیمسفی بہتر ہونی چاہیے بلاول کے ساتھ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو معاملہ وہی ادھر کا ادھر ہی ہے صرف چینج آف فیسز ہوں گے لیکن پیچھے جو دور ہے وہ وہی ہوگی اور پیچھے جو دور نلانے والے وہ بھی وہی ہوں گے تو پھر کیا فائدہ ہوا سندھ میں کوئی اگلے بائیس ماہ میں کوئی فرق دیکھنا کیا اس کی توقع کرنا یا اس کی خواہش کرنا بے وکوفی ہوگی سویپنگ سٹیٹمنٹ تو نہیں دین چاہیے ابھی تک جو اشارے ملے ہیں اس میں کئی اچھی باتیں ہیں انہوں نے کہا کہ میں نو بجے دفتر پہنچا کروں گا جو نہیں پہنچے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا انہوں نے حفاظتی رکاوٹیں ہٹا دیں انہوں نے کچھ اور کام کیے لیکن ریموٹ کنٹرول کے ساتھ سندھ کوئی نہیں چلایا جا سکے گا میں آپ کی طرف آتی ہوں دنویج صاحب لیکن ناہید خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں پرانی رہنما بی بی کے ساتھ بھی بہت کلوز رہی ناہید خان صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناہید خان صاحبہ مراد علی شاہ صاحب نے بڑے اچھے دعوے کیے تھے اپنی سپیچ میں بہت اچھی سپیچ کی تھی اگر سپیچ کو سنا جائے وہ سپیچ آن گراؤنڈ ریالٹی کتنی بن پائے گی اگر زرداری صاحب نے تمام چیزیں دبائل سے کنٹرول کرنی ہے تو دیکھیں جی یہ میں سمجھتی ہوں کہ چیروں کی تبدیلی ہوئی ہے اور کوئی چینج نہیں اس کے اندر آئی مراد علی شاہ صاحب کا ریموٹ پہلے بھی زرداری صاحب کے پاس تھا اور آج بھی زرداری صاحب کے پاس مراد علی شاہ صاحب پہلے فائنانس کے ایڈوائزر رہے پھر اس کے بعد وہ فائنانس منسٹر بنے ہیں آج سال سے دو ہزار دو سے مسلسل والیکٹ ہوتے آ رہے ہیں تو بی بی کی شاہدت کے بعد تو جب سے زرداری صاحب کے پاس پارٹی کا تنٹرول آیا ہے زرداری صاحب نے کبھی بھی وہی بھی وہ شخص جس کے زرداری صاحب کی گھوٹ بکس میں نہیں ہے وہ کبھی بھی کسی امپورٹن پوزیشن پہ نہیں آسکتا یہ میرا یعنی بالکل اونس آپ کو اوٹھنگیم ہے ابھی بھی آپ دیکھیں جیسے ہی وہ نومینیٹ ہوئے ہیں وہ بلاول کو ملنے کے اچھی بات ہے وہ پارٹی کے چیرمین ضرور ان کے پاس جانا چاہتا ہے لیکن بلاول سے اٹھنے ہی وہ پھر ان کی کفی کے گھر گئے ان کو سلام کرنے کے لئے اور جیسے ہی وہ بیگی کے مزار بھتل صاحب کے مزار پہنچ لیا ان کو کال آئی اور ان کو امی جیسی دبائی بلا لیا گیا دبائی بلا کے زرداری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کروائی کہ بھی رینجلز کو امی جیسی ناہید خاص ایک بار بار یہ کہہ رہے ہیں مراد علی شاہ کہ ہم رینجلز کے ساتھ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ بہتر ریشنشپ چاہتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وزیراعلا کی تبدیلی کے ساتھ کوئی رینجلز کے ساتھ صندحکومت کے تعلقات میں بہتر ہی آ پائے گی دیکھیں جی رینجلز کے تعلقات دیپینڈ کرتے ہیں کہ زرداری صاحب کی سوچ کیا ہے زرداری صاحب جہاں پریشر فیل کرتے ہیں وہ تھوڑا سا اس پیٹمنٹ کروا دیتے ہیں ابھی آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تراتی میں رینجلز کو سوچ کیا رہا دینے ہم سندھ میں نہیں آپرینجلز کرنے دیں گے کیوں جن میں آپرینجلز نہیں کرنے دیں گے آپ دیکھیں کہ یہ جو سیال صاحب کے بھائی کا مسئلہ ہوئے کیا حکومت نے کیا اس کے اوپر ناہید خان صاحبات کانڈلی یہ فرمائیں کہ مراد علی شاہ کے چیپ بننے کے بعد آپ نے دیکھا کہ انٹیریر سندھ میں لڑکانہ میں وہ جو رینجلز کے اوپر ایک ٹیلس حملہ ہوا اور پھر وہ ادارہ جو اگنیزیشن تھی وہ نکاجی اہم ہیں سندھ ریولوشنی آرمی کو اس قسم کا سندھ دیش ریولوشنی آرمی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس قسم کے جو چیز کرائی جاری ہے یہ اس کے محرکات کیا ہوں سکتے اس کی پیچھے کیا ہے یہ کیا میسیج دینے کی کوشش کی جاری ہے رینجلز کو دیکھئے میں آپ کو بریجیڈیر صاحب میں آپ کو بڑی ایمانداری سے جو بتا رہی ہوں انیلیسز اپنا بتا رہی ہوں کہ یہ سب پریشر ٹیکسز ہے یہ سندھ کے اندر کوئی سندھو دیش آتا تو ہم نے یہ نہیں چوچا کہ ایک اس قسم کے ہیں جو نیشنلز فورسز کرتی ہیں کبھی کبھی آواز رہتے ہیں لیکن وہ سارے سندھ کے اندر رہنے والے لوگ ہیں جو نو لوگ ہیں جن کو ہم سارے پلیٹیکل فورسز جانتے ہیں لیکن اس قسم کے رینجلز کے حملے کرنا اور پھر کہنا کہ ہم ہم سندھو دیش پھانے والے ہیں ہم فلاں دینے والے یہ پولیٹیکل لوگ ہیں یہ لوگ جن کے چیروں سے پولیٹیکل مقاب بنے ہوئے ہیں یہ سارے ان کو سپورٹ کرنے والے یہ لوگ ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں کہ جب خیال کے بھائی کے اوپر چار جایا جو تاریخ کیوں اس کو پکڑ کے بھی پوچھا گیا اسے کی کیوں انہوں نے اس کو تو دوبارہ کبیدہ میں لے آئے ہیں تو ناہیز خان صاحبہ اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ کہ رہی ہیں کہ وہ جو کرپٹ لوگوں کی جو اپنا پیٹرنائزیشن تھی اور یہ جو کرپشن اور سیاست درمیان جو لنک کے یہ اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا جب تک دیکھیں میں بریجی صاحب جب تک لوگ قانون کو ہاتھ میں لینے کہ آپ ان کو اجازت دیں گے جب تک عزال کے کرتی رہے گی جب تک کیا جائے گا ان لوگوں کو تب تک یہ ہوتا رہے گا ناہیت صاحبہ بہت چکی آپ نے ہمارے شو میں جوائن کیا لیکن ان کا جو پہلا نکتہ تھا کہ مراد علی شاہ صاحب تو پہلے ہی جب وہ فانانس منسٹر تھے تب بھی زرداری صاحب کے خاص آدمی تھے اور خاص آدمی نہ ہوتے تو پھر ٹاپ پوسٹ نہ دی جاتی ناہیت خان صاحب نے بڑا اہم سوال اٹھا ہے کیا مراد علی شاہ اپریشن کا دائرہ سندھ تک وسیع کریں گے کیا اپنے ساتھی جنہوں نے قانون توڑا ان کے خلاف کاروییاں کریں گے کیا رینجرز کے اختیارات جس طرح سے مانگے جا رہے ہیں اس طرح دیں گے کیا زرداری کے ریموٹ کنٹرول کے بغیر سوشل میڈیا پہ لوگ لکھ رہے ہیں کہ سندھ کا گراچی کا جو سندھ حکومت کا جو دارو خلافہ ہے وہ دبئی ہے جتنا ٹائم وہ جاتے ہیں دیکھئے زرداری صاحب کی کیا مجبوری ہے ان کی پارٹی کی حکومت اسے اندھ میں کیوں نہیں آتے کیوں نہیں بیٹھتے کیوں نہیں کرتے ایک بات اور دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ساری سیاست سارے دھرنے اپوزیشن یہ لوگ باہر سے بیٹھ کے پاکستان میں ڈوریاں ہلا رہے ہیں یہ جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں ان کو پاکستان میں آنا چاہیے اور اپنے ملک کی خدمت کنی چاہیے مسائل ہمتی چاہیے دیکھیں میں حیران ہوں کہ اتنی آپ کی عمر ہوگی آپ کو اللہ تعالی نے اپنا پیپل پارٹی کے بدولت آپ نے اتنا کچھ اپنا نام کمائے اتنی آپ نے عہدے کمائے اب محترم قائم علی شہ صاحب یار آپ تو یہ پاور کار یہ چیزیں جان چھوڑ دو ابھی بھی وہ جانے ہیں سینٹ میں سینٹر بننے کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں سینٹ میں جائیں گے ایک آپ کی ویلیوبل سینٹ کی نشیس گئی آپ کے ہاتھ سے وہ سوتا رہیں گے وہاں پہ اس طرح باقی نید وہاں پوری ہوگی آپ دیکھیں کہ آپ وہاں پوری ہوگی ہے کس قسم کی سوچ ہے پیپل پارٹی کی ریٹائر نہیں ہونے چاہتے لوگ فارق صاحب یہاں اگر قائم علی شاہ صاحب جو ہے خواب خرگوش کے جو مزے لے رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم نے اسیمبلی میں دیکھا آپ سینٹ میں اللہ کرے اس طرح نہ ہو واقعی میں کام ہو سینٹر کا کام کام کرنا ہوتا ہے وہ ہو تو بہتر ہے لیکن نظرین کام کرنا تو پولیس کا بھی کام ہے اور یہ ضروری ہے کہ تمام شہریوں کا تحفظ پولیس کے ذمہ پورا کیا جائے لیکن لاہور میں کچھ صورتحال مصطلح ہے بڑے عرصے سے عجیب و غریب سے ایک لہر چل پڑی ہے اور بچوں کے امبا کہ بارہا خبریں آ رہی ہیں کبھی کہیں سے تو کبھی کہیں سے لیکن اس کو ابھی تک سوم نہیں کیا جا سکتا فاروق صاحب ہم لوگ نے حیدر اشرف صاحب کو لیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ کئی بچے ہوتے ہیں ناراض ہو کے چلے گئے یا ادھر ادھر چلے گئے اس طرح سے کچھ ہو گیا لیکن یہ تو باقاعدہ اغواہ کاری کی تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے سامنے آنکھے کیوں بند گئی یہ سامنے آ رہی ہیں میں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ اس پہ پنجاب پولیس مجھے ٹوٹلی ڈی مورلائز رہی ہے مجھے لگتا ہے یہ کور اپ کر رہے ہیں اپنی ناکامیوں کو دیکھیں یہ جو اوٹ اوف ترن پروموشنز والا معاملہ جس میں بڑے لوگ انوارڈ ہیں پھر ان کو واپس کیا ڈیموٹ کیا گیا وہ ڈی مورلائز ہیں پنجاب پولیس کے اندر پھر وہ پی ایس پی اور یہ جو رینکرز کی آپس میں جو ایک جھگڑا چل رہا ہے وہ یہ فورس ڈی مورلائز ہے مجھے تو صرف ڈر لگ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ اس کے پیچھے بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوں ونڈر پنجاب پولیس جو کہیں کہ اچھا we will teach this government a lesson ایک تو یہ بات دوسرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے ہم تو honorable chief justice صاحب سے request کرتے ہیں بھئی آپ کیوں inspector general police کو بلاتے ہیں اپنا supreme court پہ جو hearing جو چل رہی ہے آپ جو chief executive of the province ہے chief minister کو بلائیں انہیں کہیں آپ کیا کر رہے ہیں آج تک مجھے بتائیں کوئی chief minister نے کوئی اس پہ بیان جاری کیا ہے کوئی chief minister نے meeting chair کی مجھے دینے ہاں IGP صاحب کی meeting ہوئی تھی جو تمام police کے لوگوں کی دو دن پہلے شباز شریف صاحب کے سامنے یہ priority نہیں ہے ہم ٹی وی پہ جب ان فیملیز کو دیکھتے ہیں کسی کے دو بچے کسی کے تین بچے یہ وہ والی بات نہیں ہے جس میں مو چھپانے کی کوشش کی جاری ہے آنکھے بند کر جانے سے مسئلہ ختم نہیں ہو جاتا اس کا حل کیا ہے تنویل صاحب حل یہ ہے کہ اگر بچوں کے اغواہ کا سلسلہ نہ رکے تو کاروائی شباز شریف کے خلاف ہونی چاہیے آئی جی پولیس پنجاب کے خلاف ہونی چاہیے اور سی سی پیو کے خلافہ ایف آئی آر تجن چاہیے یہ کیا مزاق ہے کہ ہر تین تین بچے روزانہ بھدامی باگ سے چوری ہو رہے ہیں بلاول بھٹو کہتا ہے کہ سات سو پندرہ ایک مہینے کے اندر جو ہے بچے اغواہ ہو گئے ہیں یہ بچے جو اغواہ ہو گئے ہیں ان کی برین ویشنگ کر کے ان کو دہشت گرد بنایا جا سکتا ہے ازا کی سمگلنگ کی باتیں سے ہو رہی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بیغار کیمپوں کے لوگ جو ہیں کہاں ہیں سبا صادق جس کی ذمہ داری ہے کوئی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے کوئی ایکٹیوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے سب سے تکلیف دے بات یہ ہے کہ کل جنت کے اندر جنت نامی بچی انارکلی سے اغواہ ہوتی ہے اغواہ ہونے کے بعد اس کے پیرنٹس تھانے گئے اس کا پرچہ درج نہیں ہو رہا نو گھنٹے بعد ایف آئی آر اس کی درج ہوئی ہے پولیس مان ہی نہیں رہی ہے کہ بچے گواہ ہو رہا اور نو گھنٹے بعد پرچہ دائر ہوگا ہے ایف آئی آر کٹے گی تو اس کے بعد پر تفتیش کب ہوگی بچی کب ملے گی اتنی دیر میں تو بچی کہاں کی کہاں چلے گی نہیں ایک اور ایک خوفناک چیئے ایلمنٹ سامنے آ رہا ہے کہ جناب کچھ ایسے بچے ہیں ان کی پھر بوڈیز بات میں مل رہی ہیں پتہ نہیں کہاں کا علاقوں میں جہاں پہ لگتا یہ ہے کہ ان کے آرگنز جو ہیں وہ نکالے جا رہے ہیں یہ ایک منظم گینگ ہے گروہ ہے جس پہ پولیس جو ہے انہوں نے بلکل معاملے کو کور اپ کر رہے ہیں لیکن آپ یہ بتائیں کنمی صاحب سنے جی شباز شریف صاحب جنرل ہاسپیٹل میں کل جاتے ہیں اور جناب کہتے ہیں یہاں پہ یہ کامی صفائی گندگی یہ وہ خود وزیر سیتھ ہیں اور خود وزیر سیتھ اور یہ آپ نے جانور جانوروں کی طرح یہاں پہ لوگوں کی ٹریٹمنٹ ہو لیا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر ان کو سین میں آنی چاہیی بات آپ دو سو ارب روپے یا دھائی سو ارب روپے آپ اورنج چوئی پہ لگا رہے ہیں جو بیسک لوگوں کی نیسیسٹیز ہیں ان پہ آپ تو وجہ نہیں دے رہے ہیں آپ چین جاتے ہیں وہاں پہ آپ اربوں کے ان کے ساتھ کونٹریک کرنے کی چکر میں ہے اچھا وہ تمام دیولپمنٹل فنز ہے دیکھیں نا پروٹیکول کا اپنا جو سیکنڈ جہاد ہے مجھے ہی بتا دیجئے دیولپمنٹل فنز تب تک نہیں کام آئیں گے جب تک دیولپمنٹ صحت کے شعبے میں نہ ہو تعلیم کے شعبے میں نہ ہو ذہنی دیولپمنٹ نہ ہو سڑکے بنانے کا کیا فائد ہو بات یہ ہے کہ آپ اس سے بھی زیادہ سنگین صورتحال یہ ہے کہ بچے اغوا ہو رہے ہیں اور ان کے والدین پہ پولیس دباؤ ڈال رہی ہے کہ آپ یہ بیان دیں کہ یہ گھر سے ناراض ہو کے گیا تھا یہ اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا تھا پولیس ایک معاملے کو حل کرنے کے بجائے جو کرمنل ایکٹیوٹی ہے اس کا ختم خاتمہ کرنے کے بجائے وہ اس طرح کے حتکنڈی استعمال کر رہی ہے جو کہ بہت انفیر ہے چیف جسٹر صاحب کا سندھ ہائی کورٹ کے بیٹا اغوا ہوا پوری پاکستان کے جو اداریں وہ حرکت میں آگئے چاہے سیول ایجنسیز ہوں چاہے ملٹری ایجنسیز ہوں فوج سارے علی گلانی صاحب کے بیٹا فوج بہن کہ وہ تو آرمی چیف کے شکریہ ادا کرنے گے اپنا یوسف گلانی صاحب ان کے بیٹے ہیں تو یہ بچے کون بچے نہیں می اونی پوائنٹ ایز کہ اگر ان سے نہیں ہنڈل ہو رہا تو پھر میں جنرل رہی شریف سے آج یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ انٹروین کریں جو ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو بیچ میں انوالف کریں کہ پتہ کریں یہ کون لوگ ہیں جو کہ یہ کاروائی کر رہے ہیں آج اور دیفنیٹلی یہ کاروائی اتنے بڑے لیول پر ہو رہی ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو یہ تو یا کبوتر کی طرح آنکھے بند کیوں گی یا پھر یہ کہ دیکھتے ہوئے بھی سپورٹ کی جاری ہوگی لہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے یہاں پہ انٹیلیجنس کا نیٹورک آلیڈی کام کر رہا ہے ویجلنس لیول باقی شہروں سے زیادہ بہتر ہے اب اگر یہاں پہ تین وجہ دی جائے تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے کہ بچوں کے اغواہ کا سراغ نہ لگایا جا سکے ان لوگوں کو کٹہرے میں خطرناک بات یہ ہے سر کہ اب کراچی سے بھی بچوں کے اغواہ کی اطلاف اور میں ابھی کہوں گا پنجاب میں پھر اب رینجلز کو حرکت میں آنا چاہیے کیونکہ اگر پنجاب پولیس فیل ہو رہی ہے تو اسی اے ویجلوی رینجل کردے ہو جناب بچوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ بچوں کی ٹرافیکنگ ہیومن ٹرافیکنگ ہوتی رہی عرب مبالک میں جاتے رہے بچے اس کے علاوہ بچوں کو تمام اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں انوالک کیا جاتا رہا جو ان کے چائلڈ ہوت کو چھین لے تمام چیزیں اب بھی دیکھنی ہوں گی لیکن ناظرین دیکھنا تو یہ بھی ہے کہ ہمارے سیاستدان اس طرح کے مسئلوں کے اوپر بات کرنے کی بجائے اپنے پرسنل مسئلوں میں گھتے ہیں اپنے پرسنل مسئلوں میں فسے ہوئے ہیں کپتان صاحب نے بھی ایک ایسے ہی پرسنل مسئلے کے بارے میں بات کر دی کہتے ہیں کہ جی شادی کے بارے میں میری بات کی جا رہی ہے شادی کے بارے شادی کر رہا ہوں کچھ اور ہی تو نہیں کر رہا کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں کر رہا تنویس اب وہاں دوسرے مسئلے چل رہے ہیں قومی مسئلے یہاں شادی کی بات نہیں ختم ہوئے میرا خیالا جی ان کا نیچی باملہ ہے اور ہمیں تو صرف دعا کرنی چاہیے کہ یہ اپنا جو بھی فیصلہ کریں یہ اچھا فیصلہ ہو دونوں فری کین ایک دوسرے سے وفا کر سکیں اور ماضی کی تاریخ ہے وہ نہ دھرائی جائے دیکھیں پہلے انہوں نے یہ واقعہ تر نہیں چھپانا چاہیے لیکن پہلے بھی بیڈیا سامنے لے کے آیا تھا انہوں نے تو اپنی طرح سے پورا چھپانی کوشش کی تھی کوشش کریں کہ جو فیصلہ کریں بیوی کی ڈگری دیکھ لیں جس طرح سے پچھلی بیوی نے کہا کہ جناب میں نے ڈگری فلان جگہ سے کی ہے بعد میں ان کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا یہ امران خان صاحب شادی کا فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں یہ بھی دیکھیں کہ پارٹی کو اس میں انوالو نہ کریں کہ میں بیوی لڑائی کر رہے ہیں پارٹی کے عادت ان کو منانے پہ لگی ہوئی ہے یا بیوی جو ہے وہ سیاسی فیصلے کر رہی ہے اور تقریبات میں اس طرح شریک ہو رہی ہے کہ پارٹی پہ اثر انداز ہو رہی ہے مجھے میرا کنسرن یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں بکل کو کرنی چاہیے جو بھی معاملاتوں کے ذاتی میرا کنسرن یہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ایک نیشن وائٹ پی ٹی ای تحریک چلانے شروع کرتی ہے کہ آپ اگست میں تحریک کرنے جا رہے ہیں کیوں امران خان صاحب اتنے کرتی ہے میری بات سنیں آپ تین مہینے پہلے کر لیں چار مہینے پہلے کر لیں تاکہ آپ کی تحریک پہ 100% فوکس ہونا چاہیے اب تحریک چلتی ہے ادھر پر شادی کے باتیں شروع ہو جاتی ہے خود ہی کرتی ہے نا خود ہی کانٹرویرسی جیسے میں یہی کہتے ہیں ایڈونٹ انٹسٹینڈ کہ امران خان صاحب کی سوچ کیا ہے بھائی آپ کو دیکھتی ہے پوری قوم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ شادی کے چکر میں پہلے ہیں یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں نیشن کی کیا پرائیورٹی ہونی چاہیے اور ہمارے لیڈران کی کیا پرائیورٹی ہے یہ تمام چیزیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے نیشن پرائیورٹی نہیں اپنی پرسنل لائفز پرائیورٹی ہیں خیر ہمارے آج کی شو سے اتنا ہی ہمیں پیڈ بیک ضرور دیجئے گا باخبہ صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے گا اللہ حافظ موسیقی